یہ کہانی بہت زیادہ مزیدار ہے یہ ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جس کی پچھلی لائف کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ بھی نہیں پتا بس اتنا پتا ہے کہ وہ اب ایک الگ دنیا میں آ چکا ہے اور یہاں پر وہ انسان یافی ڈیمن لارڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں بلکہ ایک تلوار ہے یہ فینٹیسی ورلڈ ہے یہاں پر سبھی لوگ کے پاس الگ الگ طرح کی پاورس ہوتی ہیں ساتھ ہی وہ اپنی پاور کو بڑھا بھی سکتے ہیں شیشو کے پاس بھی کچھ ایسے ہی پاور ہے لیکن اس کے بارے میں ہم آرام سے جانیں گے تو یہاں ابھی وہ تلوار بن کر زمین میں گڑا ہوا تھا وہ جب یہ چیز نوٹس کرتا ہے وہ ایک تلوار بن چکا ہے تو وہ بہتی زیادہ شوق ہوتا ہے تب ہی ایک گوبلن کا گروپ اسی کی طرف آ رہا تھا اسے وہاں زمین سے باہر نکالنے لگتا ہے پر کوئی بھی اس تلوار کو ہلا نہیں پا رہا تھا اب کچھ گوبلن شیشو کو گستہ دلا دیتے ہیں اور اس سے شیشو اپنی آپ ہی ان سبی پر حملہ کرنے لگتا ہے اصل میں شیشو کے پاس پاور ہے جسے ٹیلک نیسز کہتے ہیں اس کے تلوار شیشو جب بھی کچھ سوچے گا تو وہ ویسا کر سکتا ہے اب یہاں پر وہ ان چاروں گوبلن کو مار دیتا ہے لیکن اب اسے اکیلا محسوس ہو رہا تھا وہ چاہ رہا تھا کہ کوئی اسے مل سکے جسے وہ اپنا ماسٹر بنا سکے مگر یہاں پر تو ایسی کسی کے بھی آنے کے چانسز نہیں تھے اور ویسے بھی اگر کوئی گوبلن آ گیا اور اس نے اسے نکال لیا تو پروبلم ہو سکتی ہے اس لیے شیشو ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ یہاں سے اپنے ماسٹر کی تلاش میں جائے گا ساتھ ہی ساتھ وہ اور سٹرونگ بنے گا جس سے اس کا فیوچر ماسٹر اس سے بہت زیادہ خوش ہو سکے اب وہ وہاں سے نکل چکا تھا تب ہی سین چینج ہوتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی کو جسے کچھ لوگوں نے سلیب بنا رکھا تھا وہ اس سے کام کرا رہے تھے وہ لڑکی سوچ رہی تھی کہ کاش میں سٹرونگ بن پاتی اور یہاں سے آزاد ہو پاتی پر تب ہی جن لوگوں نے اسے پکڑ رکھا تھا وہ اس کی طرف فتر فیکٹ ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کام پر لگ جونا چاہیے اب پھر سے ہم سیشو کے پاس آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ اب ایک ٹینٹیکل مانسٹر سے لڑ رہا تھا وہ مانسٹر تھوڑا خطرناک تھا پر پھر بھی سیشو اسے ہرا دیتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے اس کے بعد اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک جائنٹ مانسٹر سے اور اسے ہرانے کے بعد وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا لیول بہت ہی سپیڈ سے بڑھ رہا ہے اور ہر مانسٹر کے سر پر ایک کرسٹل ہوتا ہے جس ضروری نہیں کہ وہ سر پر ہو جس کے بعد اب اس کا لیول تین تک پہنچ چکا تھا وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کا ہونے والا مانسٹر اسے دیکھ کر کتنا زیادہ خوش ہوگا کہ وہ پہلے سے اتنا پاورفول ہے اور اس کے بعد اب ہم پھر سے وہاں اس سلیو کے پاس آ جاتے ہیں ابھی وہ جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے سلیو پر ہاتھ اٹھا رہے تھے تب ہی وہ چھوٹی بچی جس کا نام فرین ہے وہ سامنے آ کر انہیں روک دیتی ہے اور یہاں پر ان سے کہتی ہے کہ تمہارا کام ہم کر رہے ہیں اس لئے تمہیں ہمیں پریشان کرنا نہیں چاہیے پر اب جب سامنے والے لوگ وہ اسے آرڈر دیتے ہیں تو اسے آرڈر فولو کرنا پڑتا ہے اصل میں ایسا اس فرین کے گلے میں جو کولر ہے اس کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے آرڈر مان رہی تھی اب یہاں سے ہم پھر سے شیسو کے پاس آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ اپنے سارے ٹاسک پورے کر رہا تھا اسے دیرے دیرے بہت زیادہ ہائی لیول کے منسٹرز مل رہے تھے یہاں تک کی بڑے بڑے دینجن کو بھی اس نے ہرا دیا تھا اس کا لیول بہت زیادہ انکریز ہو رہا تھا لیکن اب وہ ایک جگہ پر آ کر رکھتا ہے اور اچانک سے اس کی سوٹ سے ایک انرجی اس زمین میں فیل جاتی ہے جب وہ واپس سے وہاں سے نکلنا چاہتا تھا تب وہ نکل نہیں پا رہا تھا وہی دیکھ کر شوق تھا مگر وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہی پر اس کا ماسٹر ملے گا پر ایسا سوچتا ہوئے وہ بہت دن بیچ جاتے ہیں اس نے سوچا تھا کہ اسے بہت زیادہ سندر ماسٹر ملے گا لیکن ایسا نہیں اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کوئی بھی مل جائے اب یہاں سے ہم پھر سے ان سلیو کے پاس آ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ جس گاڑی میں لے جائے جا رہے تھے اس گاڑی کی اوپر ایک بھالو نے اٹیک کر دیا تھا یہ بہت ہی بڑا بھالو تھا اور جو لوگ ان سلیو کو پکڑے ہوئے تھے وہ بہت ہی سپیٹ سے وہاں سے بھاگ رہے تھے پر اب وہ بھالو ان کی گاڑیوں پر حملہ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ان کی گاڑیاں ٹوٹ چکی تھی اور اس کے بعد اب وہ جو لوگ تھے وہ اپنے ان سلیو یعنی کے فرین اور باقی ان لوگوں کی آرڈر دے کر کہتے ہیں کہ فرین اس بھالو کے سامنے کھڑے ہو جائے جس سے کہ وہ بھالو انہیں ٹارگٹ کر سکے اور باقی لوگیاں سے بھاگ سکے لیکن وہ بھالو ان لوگوں میں سے ایک کو پکڑ کر ختم کر دیتا ہے اور جیسے وہ آدمی مرتا ہے تو اس آدمی نے جس لیو کے اوپر کولر لگایا تھا وہ کولر اپنے آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک فرین کی گردن پر ایک کولر لگا تھا کیونکہ اسے دوسرے آدمی نے لگایا تھا اب اس آدمی کا اوڈر مانتے ہوئے فرین اس بھالو کا حملہ کر رہی تھی پر وہ بھالو فرین کو وہاں سے دور فیک دیتی ہے فرین دیکھتی ہے کہ وہیں پر ایک تلوار لگی ہوئی ہے یہ شیشو تھا وہ اسے نکالنے کی کوشش کرتی ہے اب کسی طرح سے اس نے شیشو کو وہاں زمین سے نکال لیا تھا شیشو کہتا ہے کہ تمہیں بس بروسر رکھنا ہوگا تم آرام سے اس مانسٹر کو ہرا سکتی ہو وہ شوق تھی کہ تلوار بول کیسے سکتی ہے لیکن پھر وہ آگے بڑھتی ہے شیشو سیدھا جا کر اس بھالی کو لگتا ہے جس وجہ سے وہ بھالو وہیں پر مارا جاتا ہے اب فرین کے گردن پر جو کولر ہے وہ اسے جس آدمی نے لگایا تھا وہ آدمی بھی وہاں پر آ کر کہتا ہے یہ تلوار مجھے دے دو لیکن اتنے میں ہی شیشو ٹیلک نیسس سے خود ہی آگے بڑھ کر اس آدمی کو مار دیتا ہے اور اب فرین کے گردن پر جو کولر تھا وہ بھی ٹوٹ چکا تھا اور فرین آزاد ہو چکی تھی اس کے بعد شیشو اس سے کہتا ہے کہ کیا تم میری مانسٹر بننا پسند کروگی اس چیز پر وہ تلوار کو رکھ سکے اب یہاں سے ان کا ایڈوینچر چالے ہوتا ہے وہ گھومتے ہیں اور آس پاس جتنے بھی مانسٹر انہیں ملتے ہیں وہ سب ہی کو مارتے جاتے ہیں اور فرین کو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ اصل میں شیشو کے پاس ٹیلک نیسس کی پاور ہے جس وہ جیسے وہ خود سے ہی ہیل کر سکتا ہے اور خود کسی پر بھی اٹیک کر سکتا ہے اس کا مطلب وہ اسے پروڑکٹ بھی کر سکتا ہے اب اس طرح سے کچھ گھومتے ہیں وہ ایک ایڈوینچر کے گروپ سے ملتے ہیں ویسے اصل میں شیشو کا نام شیشو فرین نے ہی رکھا ہے کیونکہ شیشو کا مطلب ہوتا ہے ٹیچر اور فرین شیشو کو ٹیچر مانتی ہے تو یہاں پر وہ ایک گروپ کو دیکھتے ہیں یہ ایڈوینچر کا گروپ تھا اور اصل میں یہ لوگ ابھی کچھ گوبلن سے لڑ رہے تھے مگر گوبلن زیادہ تھے پر اب فرین اور شیشو وہاں پر آ کر ان گوبلن کو بہت ہی آرام سے ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لڑکا ایڈوینچر فرین سے کہتا ہے کیا وہ اس کے ساتھ چلے کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ دونوں سے پروٹیکٹ کریں فرین اس پر ہاں کر دیتی ہے اور اب وہ ان کی جو گاڑی تھی اس میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں یہاں پر وہ ایڈوینچر فرین کو اس جگہ کے بارے میں بتا رہا تھا کی کیسے بہار کے جو گوبلن اور ڈیمن مانسٹر ہوتے ہیں وہ اور زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ان سے لڑنا اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس لیے ہمیں زیادہ تر فائٹ کو آوائیڈ کرنا چاہیے فرین اس کی بات بلکل دھیان سے سن رہی تھی ویسے فرین کو نہیں پتا تھا کی ایڈوینچر کیا ہوتا ہے اب جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ لڑکا بتاتا ہے یہ اصل میں ایڈوینچر کا ایک پوسٹ ہوتی ہے یہ سمجھ لو کہ ہم لوگ ڈیمن کو مارتے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں کنگڈم کی طرف سے کچھ پیسے ملتے ہیں ابھی بات سنکر فرین شوک تھی اسے بھی پیسے چاہیے تھے وہ پوچھتی ہے کہ میں ابھی ایڈوینچر کیسے بن سکتی ہوں تو اس چیز پر وہ لڑکا بتاتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے گلڈ میں اپلائی کرنا ہوگا اور پھر تمہیں ویسے تو بہت ہی کم رینک دی جائے گی لیکن پھر دیرے دیرے تم ڈیمن مانسٹر یا پھر گوبلن سے لڑتے ہوئے اپنی رینک کو بڑھا سکتی ہو اب فرین بہت ہی زیادہ ایکسائیٹڈ تھی اس کے بعد وہ وہاں اس کینگڈم کی طرف پہنچتے ہیں جہاں وہ لڑکا جہ رہا تھا اور فرین سٹی میں چلی جاتی ہے یہاں پر وہ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن سب سے مین کام تھا ایک گلڈ جوائن کرنا اس کے لیے سب سے پہلے وہ اس سٹی کی گلڈ میں جاتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس گلڈ کی ریسیپسنسٹ ایک لڑکی ہے یہاں پر جب فرین آتی ہے تو وہ فرین کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم گلڈ جوائن نہیں کر سکتی تمہاری ایج بہت ہی کم ہے اور یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے پر ایسا کوئی رول نہیں تھا کہ کم ایج کے بچے اس گلڈ کو جوائن نہیں کر سکتے اس لئے اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہم تمہیں سیلیکٹ کر لیں گے لیکن اس کے پہلے تمہیں ایک ٹیسٹ دینا ہوگا فرین اس کے لئے تیار تھی اس وجہ سے اب وہ لڑکی فرین کو ڈان ٹرون کے پاس لے کر جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان ٹرون بہت زیادہ خطرناک دیکھ رہا تھا وہ لڑکی سوچ رہی تھی کہ فرین ڈر کے مارے پہلے ہی منع کر دے گی پر فرین بلکل نہیں ڈری تھی کیونکہ جن لوگوں نے اسے سلیب بنا رکھاتا وہ اور زیادہ خطرناک تھے اب یہاں فرین آگے بڑھتی ہے شیچو پہلے ہی اپنی پاور سے ڈان ٹرون کی ساری پاور کو کیپچر کر لیتا ہے مطلب اسے پتا چل چکا تھا کہ یہ کتنا سٹرونگ ہے اور اس کے بعد وہ فرین سے کہتا ہے کہ یہ سچ میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے اسے ہرانا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا لیکن فرین بلکل نہیں ڈر رہی تھی وہ ترنتی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے اب جب ڈان ٹرون اس پر حملہ کرتا ہے تو فرین کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے فرین بہت ہی تیجی سے موو کر رہی تھی اس وجہ سے ڈان ٹرون ایک بھی اٹیک اسے نہیں لگ رہے تھے اور اس کے بعد اب وہ شیچو کے سال ڈان ٹرون سے فائٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے یہاں پر اس کی سوٹ ٹیکنیکس کو دیکھ کر ڈان ٹرون بھی بہت زیادہ شوق تھا بعد میں اس سے پوچھتا بھی ہے کہ آخر تم نے اتنی پوفیکٹلی تلوار چلانا کہاں سے سیکھا اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں بتا سکتی مگر اب کچھ بھی ہو بلے ہی وہ ڈان ٹرون کو ہرانا پائی تھی مگر اسے گلڈ میں سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اسے وہاں کی لیڈر کے پاس لے جایا جاتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کون سی کلاس چننی ہے اصل میں گلڈ میں ایڈونچر کی رینگ ہوتی ہے لیکن رینگ سے پہلے ان سے کلاس بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ اپنی مرجی سے وہ کسی بھی کلاس میں جا سکتے ہیں پر اس کے لیے انہیں کوالیفائی ہونا ضروری ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فرین بہت ساری کلاس میں کوالیفائی کر چکی ہے لیکن یہاں پر سوڈ میجک کلاس کو چنتی ہے اور اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ پہلے کیا اس نے کسی مانسٹر سے فائٹ کی ہے تو فرین خود ہی بتاتی ہے کہ ہاں بہت سارے ہیں یہاں پر وہ ان کرسٹل کو جمع کر دیتی ہے جو کی اسے ان گوبلنز سے اور باقی مانسٹر سے ملے تھے اس انرجی پر اور ان کو جمع کرتے ہی اسے 1,95,000 گولڈ کوئنز ملتے ہیں جو کی سچ میں بہت زیادہ تھے بہت زیادہ سے مطلب اتنے کی کوئی نورمل ایڈونچر اگر چاہے تو سال بھر کام کرے گا تب جا کر اتنا کما پائے گا جتنا وہ وہاں سے پہلے ہی کما کر لی آئی تھی یہ چیز دیکھ کر باقی جو ایڈونچرز تھے وہ بہت ہی زیادہ شاک لگ رہے تھے پر ایک گروپ تھا جو کی بہت زیادہ برا تھا وہ ترنتی فرین کو روک لیتا ہے اور اس کو لوگ فرین سے کہتے ہیں کہ تم نے جرور چوری کی ہے تم نے کسی سے چورائے ہوں گے یہ پیسے ہمیں دے دو اور ہم تمہیں معاف کر دیں گے پر یہاں پر شیشو کہتا ہے کہ لگتا ہے انہیں سبق سکھانا چاہیے لیکن فرین شیشو کے ساتھ فائٹ نہیں کرتی بلکہ وہ ہاتھ سے ہی فائٹ کر کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ان پر دھیان نہیں دیتی اب یہاں پر بہر آنے کے بعد وہ سوچ رہے تھے کہ اس کے پاس پیسے بھی ہیں اسے بہت ساری چیزیں خریدنی ہیں تو وہ اب سیدھا ہی مارکٹ کے طرف آ جاتی ہے اور سب سے ضرور چیز تھی آرمر کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے فائٹ اور زیادہ سٹرونگ گوبلن یا پھر مانسٹر سے ہو سکتی ہے اب جب وہ مارکٹ کے اندر آرمر ڈھونڈ رہے تھے تو انہیں ہی آرمر مل نہیں رہا تھا لیکن تب ہی ایک بڑھا آدمی ان کا نام جارس ہے وہ یہ یہاں پر آتا ہے اور فرین سے کہنے لگتا ہے کہ اگر اسے آرمر چاہیے تو اسے اس آدمی کے پاس سے ہی لینا چاہیے اب شیشو یہاں پر اپنی پاور سے اس کا ٹیسٹ اور اس کی سٹیٹس اور اس کی ہسٹری چیک کرتا ہے شیشو کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ غلط نہیں ہے تو اس لئے وہ فرین سے کہتا ہے کہ ہم اس کے پاس سے آرمر لے سکتے ہیں اب اس کے بعد وہ اسی جگہ پر آ جاتے ہیں وہاں پر آنے کے بعد وہ آدمی فرین کو بہت ہی بیسٹ آرمر دیتا ہے جو کہ اسی کے لئے بنا ہوا تھا اور یہ بلکل ڈریس کی طرح تھا اس وجہ سے فرین ویو سے لے کر بہت زیادہ خوش تھی ساتھی وہ کچھ اور بھی ایکویمنٹس دیتا ہے جیسے کہ وہ عجیب سے جوتے جو کہ بعد میں کام آنے والے ہیں وہ خاصیت ان کی ابھی زیادہ اچھے سے سمجھائی نہیں جاتی ویسے اس کے بعد یہاں پر وہ شیشو کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تلوار مجھے بھی بہت زیادہ ریر لگ رہی ہے کیونکہ اس طرح کی تلوار نورملی دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ اس آدمی اس کام کا سچ میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اب وہ آدمی فرین سے کہتا ہے کہ کیا تم اپنی تلوار کی پاور چک کرنا چاہوگی اور اس کے بعد اپنی تلوار نکالتا ہے فرین جیسے اس پر حملہ کرتی ہے تو وہ تلوار ٹوٹ جاتی ہے اب جیسے کہتا ہے کہ وہاں سچ میں تمہاری تلوار بہت زیادہ سٹرونگ ہے ماننا پڑے گا اب یہاں پر شیشو نوٹس کرتا ہے کہ جیسے کوئی برا آدمی نہیں ہے اس وجہ سے شیشو اس کے سامنے بھی ہلنے لگتا ہے اور بولنے بھی لگتا ہے جیسے یہاں پر ایک فرین سمیت کے بارے میں بات کر رہا تھا فرین سمیت وہ ہوتے ہیں جو لوہی کا کام کرتے ہیں اور ایک بہت زیادہ پاورفل فرین سمیت تھا جس نے بہتی گاڈ لیول کی تربار بنائی تھی شیشو پوچھتا ہے کیا مجھے بھی اس نے ہی بنایا ہوگا تو اس پر جیسے کہتا ہے کہ نہیں تو میں اس نے نہیں بنایا تم کچھ اور ہی ہو اب ویسے جیرس یہ بھی بات نکالتا ہے کہ وہ ان کے لیے اور بھی زیادہ ریئر چیز بنا سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہوگی اور نائٹ میں ان کی مدد کرے گی لیکن اب ان لوگوں کے پاس پیسے تو تھے نہیں تو اب یہ جیرس سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے جیرس انہیں بتاتا ہے کہ اس کے لیے کچھ ایکیومنٹس لگیں گے اور اتنا سنتے ہی فرین ترنتی اپنے پاس سے وہ سارے ایکیومنٹس کو نکال لیتی ہے جسے اس نے شیزوں کے ساتھ مل کر ان موسٹس کے مار گر کلیکٹ کیا ہے جیرس یہ دیکھ کر بہت زیادہ شوق تھا کیونکہ وہ ایکیومنٹ بہت زیادہ تھے یہاں تک کہ اس نے اتنی چاہیے نہیں تھے اب فرین بتاتی ہے کہ وہ سامان بنوانا تو چاہتی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ اتنا سامان کریٹ کر پائے کیونکہ یہ سامان تو بہت ہی مہنگا ہوگا پر جیرس یہاں پر کہتا ہے کہ نہیں تم سے پیسے دینے کی ضرورت نہیں تم بس مجھے میری ضرورت کا سامان لا کر دے دینا اسے ہم پیسے میں ایڈجس کر لیں گے اس کا سامان بنا کر ایک دوسرے ایڈونچر کو دے سکتا ہوں اور سامان لانا سب سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر وہ ایک مہینے کا ٹائم لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک مہینے بعد میں تمہیں وہ چیز بنا کر دوں گا جو اس نے کہا تھا اس کے بعد فرین اور شیشو وہاں سے چلے گئے تھے اب واپس لوٹتے وقت شیشو کہتا ہے کہ تمہیں کچھ کپڑے لینے نہ چاہیے کیونکہ پیسے تو ویسے بھی ختم ہو جائیں گے تو یہاں پر فرین اپنے لیے کچھ شاپنگ کرتی ہے اس کے بعد جاتے ہوئے ایک ریسٹورنٹ میں جہاں پر آنے کے بعد شیشو پہلے اس آدمی کے سٹیٹس کو چیک کر لیتا ہے کیونکہ ہر آدمی کا سٹیٹس کرنا ضروری تھا ورنہ وہ آدمی برا ہو تو پھر وہ کیا کریں گے شیشو یہاں پر چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ایڈوینچر تھا وہ آدمی بتاتا ہے کہ وہ تین سال پہلے ریٹائر ہو چکا ہے اور اپنا گزارہ کرنے کے لیے وہ اس ریسٹورنٹ کو چلا رہا ہے اب وہ یہاں سے کھانا کھا کر نکلتے ہیں شیشو کہتا ہے کہ آخر ہم رکیں گے کہاں کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے ویسے اس کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک کمرہ رینٹ پر لیں گے وہ ہوتل پہنچتے ہیں وہاں پر جا کر پتا چلتا ہے کہ ابھی فرین کی ایج بہت کم ہے اس لئے وہ اس اکیلی کوئی کمرہ نہیں لے سکتی لیکن فرین یہاں پر اپنا گیلڈ کارڈ دکھاتی ہے جس وہ جیسے اسے وہاں آنے دیا جاتا ہے اب وہ کمرہ مل چکا تھا وہاں پر آنے کے بعد شیشو فرین کے لیے کھانا بناتا ہے اور پھر وہ لوگ آرام کرتے ہیں ویسے یہاں پر شیشو اگلے دن ہی پلاننگ فرین کو سمجھا رہا تھا کہ اگلے دن دونوں انہیں کیا کرنا ہے لیکن فرین پہلے ہی سو جاتی ہے اس کے بعد اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ لوگ ایک جنگل کی طرف گئے تھے وہاں پر وہ کچھ ہب اکٹا کر رہے تھے جن کے بارے میں کاپی میں لکھا ہوا تھا یہ ہب انہیں ایڈوینچر کا پر کام آ سکتی ہے کیونکہ ان سے بہت زیادہ نیوٹریشن ملتا ہے تب ہی انہیں کچھ آواز آتی ہے اور فرین سیدھا اس ڈیریکشن میں جانے لگتی ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تین ایڈوینچر کا ایک گروپ ابھی کچھ گوبلن سے لڑ رہا تھا انہیں تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ گوبلن بہت زیادہ ہیں لیکن فرین وہاں پہنچ کر انہیں بہت ہی آسانی سے ہرا دیتی ہے وہ تینوں ایڈوینچر دیکھتے ہیں کہ فرین تو لگ بگ انہی کے رینکی ہے اور اس کی پاور سیم ہے وہ اسے تینکیو کہتے ہیں تب ہی وہ پیچھے نوٹس کرتے ہیں کہ ایک اور گوبلن تھا جو کی ایک سٹی بزا کر اپنے باقی لوگوں کو بلا رہا تھا پر فرین اسے ترنت ہی ختم کر دیتی ہے مگر فرین کو آواز آ چکی تھی جنگل میں اندر اور بھی کئی سارے گوبلنز ہیں اس وجہ سے فرین ترنت وہاں آگے بڑھنے لگتی ہے چیزو اسے روکتا ہے کہ تم تھک جاؤگی وہاں بہت ساری گوبلن ہیں لیکن پھر فرین اس کی بات نہیں مانتی اور وہاں چلی جاتی ہے وہاں پر وہ بہت ٹائم تک گوبلنز سے فائٹ کرتی ہے اس نے نہ جانے کتنے گوبلنز کو ختم کر دیا تھا کچھ پاورفل والے بھی تھے جنہیں ختم کرنے میں ٹائم لگ رہا تھا لیکن انہیں بھی مار دیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ تھوڑی سی تھکنے لگی تھی اس وجہ سے اس کی سپیڈ کم ہو گئی تھی پر وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے سٹرانگ بننا ہے تو ابھی مجھے لڑنا ہوگا اور پھر سے انہیں گوبلنز سے لڑنا چالو کر دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر رکی نہیں تھی گوبلنز ایک کے بعد ایک آتے جا رہے تھے پر وہ بھی انہیں مارتے جا رہی تھی چیزو اس کی پاور دیکھ کر بہت زیادہ امپریس تھا وہ بھی یہاں پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بھی انہوں فرین کی مدد کرے گا اور سٹرانگ بننے میں اس وجہ سے اب وہ کہتا ہے کہ تم بنداز لوگ سے فائٹ کرو تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا اب فرین بات مانتی ہے اور اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب شام ہو چکی تھی لیکن ابھی تک گوبلنز اور وہ مانسٹر آنے کا رکی نہیں تھی لیکن تب ہی ایک مانسٹر اچانک سے فرین کی طرف ایک تیر چلاتا ہے اور فرین کی گلے پر وہ تیر لگ جاتا ہے فرین گرنے والی تھی لیکن شیشو ترانتی ہیلنگ پاور سے اسے ہیل کر دیتا ہے ساتھ ہی فرین کی انرجی بھی پھر سے ریسٹور ہو گئی تھی اس کے بعد وہ فائٹ کر اس گوبلنز کو بھی ہرا دیتی ہے اور پھر سے باقی گوبلنز سے لڑنے لگتی ہے اس نے قریباً سو سے زیادہ گوبلنز کو ختم کر دیا تھا اس کے بعد وہ لوٹتے ہیں اور سب سے پہلے جا کر گیٹس سے ملتے ہیں یہاں پر وہ سے اپنے ایڈونچر کے بارے میں بتاتے ہیں گارس پوچھتا ہے تم نے کتنے گوبلنز کو ختم کیے اب فرین تو بھول چکی تھی لیکن پھر شیشو بتاتا ہے کہ قریباً سو سے زیادہ ہی تھے گارس یہ بات سنکر بہت زیادہ شوق تھا ویسے اب فرین یہاں پر کہنے آئی تھی کہ وہ اپنے اگلے ایڈونچر کے لیے نکل رہے ہیں اس لئے وہ گارس سے کچھ ٹائم بعد ملیں گے اب فرین کو گوبلنز کا پورا ایک گھر ختم کرنا تھا گھر اس لئے کیونکہ وہ بہت ہی بڑی جگہ ہے وقت جنگل میں راستے میں وہ ایک گروپ سے ملتی ہے یہ ایڈونچر کا گروپ تھا اور ابھی یہ گفا کے باہر تھا یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ابھی اس گوبلن کی ایک بوس کے اوپر نظر رکھے ہیں یہ بات سنکر فرین شوق تھی وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ وہ اس ابھی فائٹ کرے لیکن شیشو سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ابھی ہم نے بہت بڑے گروپ سے فائٹ کیے ہیں اور ہم تھک چکے ہیں اور ایسے میں اگر ہم ان سے فائٹ کریں گے تو ایک گلت ہوگا تھے فرین نے بہت سنکر شوق تھی فرین تو یہاں پر اس بیس کے اندر جانا چاہتی تھی پر وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں ابھی تم گلل لیڈر سے ملنا چاہیے انہیں تم سے کچھ بات کرنی ہے شاید وہ تمہیں پریمیشن دے دے یہاں پر حملہ کرنے کے لیے ساتھ ہی وہ فرین کو بتاتے ہیں کہ اگر وہ یہاں ان لوگوں کی مدد کرے گی تو اس کی رینک سیدھا دیر تک پہنچ جائے گی جو کہ یہ ایک اچھا پروموشن ہے اس کی رینک بڑھانے کے لیے اس وجہ سے وہ سیدھا ایکسائٹیڈ تھی اور تو رنتی جا کر گلل لیڈر سے ملتی ہے یہاں پر ابھی ڈوٹرون بھی تھا گلل لیڈر اور ڈوٹرون پوچھتے ہیں کہ آکر اس نے کتنے گوبلنز کو ختم کیا اب فرین کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے تھے انہیں کریکٹ نمبر چاہیے تھے فرین کو تھوڑا سوچ کر کہتی ہے قریباً 130 تو یہ سنکر وہ سارے شوق ہو جاتے ہیں کیا وہ وہاں سے بھاگی نہیں تو اس پر فرین کہتی ہے کہ نہیں وہ سارے گوبلن وہیں کھڑے ہوئے تھے جب تک اس نے انہیں نہیں مار دیا یہ بات سنکر گلل لیڈر سمجھ جاتا ہے کہ وہ بیس اصل میں انہی رہنے کی جگہ ہے اور وہاں ایک دو گوبلن نہیں بلکہ کئی سارے گوبلن ملنے والے ہیں اور وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا جو شک تھا وہ وہاں پر ایک ڈینجن ہو سکتا ہے وہ صحیح ہے اصل میں وہ بیس ایک ڈینجن ہی ہے اس وجہ سے وہ اکیلے فرین یا پھر ایک اس گروپ کو وہاں نیچے نہیں بھیج سکتے انہیں ایڈونچر کا ایک ہی اچھا سا گروپ چاہیے تھا اس کے لیے وہ ڈوٹرون کو آرڈر دیتے ہیں کہ ایف رینگ اور اے رینگ کو لے کر آئے جتنے بھی لوگ ہو سکیں انہیں ابھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ اس بات سے ڈوٹرون ایگری کرتا ہے ابھی ویسے فرین رینگ جی پر ہے اس وجہ سے گرل لیڈر اس کا پروموشن کر اسے ایف رینگ تک پہنچا دیتے ہیں فرین شاک تھی پر گرل لیڈر کہتے ہیں کہ تم نے 130 گوبلن کو مار دیا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اس لئے تم پروموشن ڈیزاب کرتی ہو اب یہاں سے اس کے بعد وہ گرز کے پاس آتے ہیں وہاں پر آنے کے بعد وہ گرز کو بتاتے ہیں کہ ان کا پروموشن ہو چکا ہے جس چیز پر گرز بہت ہی جدہ خوش ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے انہیں کرسٹل کو کریٹ کر لیا ہے اس کے بعد وہ فرین سے اس آرمر کو وہاں ٹیبل پر رکھ کر آس پاس کچھ کرسٹل کو رکھتے ہیں اور اس کی پاور کو دیکھتے ہیں اور وہ آرمر پہلے سے زیادہ اپگریڈ ہو چکا تھا شیشو ان کرسٹل کو دیکھ کر شاک تھا وہ پوچھتا ہے کہ آخری کیا ہے گرز اسے بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی ریر کرسٹل ہے یہ نورملی نہیں بنا سکتے انہیں بنانے کے لئے ایک ایک ایکسپیرینسڈ فینس ریت کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پر ابھی شیشو ڈینجن کے بارے میں پوچھتے آئے کہ آخری ڈینجن کیا ہوتے ہیں تو اس چیز پر گرز بتاتا ہے کہ گارڈ آف چاوز نے انہیں ارث پر بھیجا ہے اب وہ گارڈ ہے اس وجہ سے شاک تھے کہ آخر گارڈ ایسے خطرناک چیزیں کیوں بھیجیں گے تو اس پر گرز بتاتا ہے کہ ایک طرح سے یہ چیز اچھی بھی رہتی ہے کیونکہ اس سے یومنز اور زیادہ سٹرانگ بنتے ہیں کیونکہ اصل میں گارڈ سب سے پہلے ایک بال نیچے بھیجتے ہیں یہ کرسٹل بال رہتی ہے اور اس وجہ سے آس پاس کچھ ریڈیس میں جتنے بھی مونسٹر ہوتے ہیں ان کی پاور بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک جگہ پر گیدر ہو جاتے ہیں ان کا ایک لیڈر چنا جاتا ہے اور پھر وہ اور پھر یووہ اس جگہ پر جا کر اور پھر یووہ اس جگہ پر راز کرتے ہیں اگر کوئی انہیں آ کر کتم کر دے اور ڈینجن کو جیت لے تو اسے ان کا ٹریزر مل جاتا ہے جو کی سونا چاندی کچھ بھی ہو سکتا ہے ساتھی وہاں پر کچھ خاص ویپنز بھی ملتے ہیں یہ بات سنکر شیشو اور فرن دونے ہی زیادہ شاک تھے اور ایکسائٹیڈ بھی تھے اس کے بعد اب وہ وہاں کے واپس گھر لوٹ آتے ہیں مطلب اس ہوتل میں وہاں پر جا کر شیشو کہتا ہے کہ تمہیں ریسٹ کر لینا چاہیے کیونکہ ریسٹ کرنا زیادہ ضروری ہے اگر تمہیں چوٹ لگی تو وہ ہیل کر سکتا ہوں لیکن تمہاری تھکان کو میں ہیل نہیں کر سکتا ویسے یہاں پر اب فرین کہتی ہے کہ ابھی اسے نہانے جانا ہے اور ساتھی ساتھ وہ شیشو کو بھی لے کر جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تلوار ہوں اور میں وہاں پر جا کر کیا کروں گا پر وہ بھی ضرور دستی وہاں لے جاتی ہے اب وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے اسے ریسٹ کرنیسٹ لڑکی نیل سے یہاں پر وہ کہتی ہے کہ اپنے ویپن کو یہاں لانا منع ہے اس پر فرین مافی مانگتی ہے اب فرین بتاتی ہے کہ وہ ڈینجن کی مشن کے لیے جانے والی ہے اس چیز پر نیل کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تم نے بہت ہی پروگریس کر لی لیکن وہاں پر جا کر تم بلکل بھی گھبرانا مت وہ جگہ کتنی بھی خراب یا خطرناک کیوں نہ ہو بس تمہیں وہاں پر تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا ساتھی یہاں پر وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ابھی آس پاس کہیں پر ایمینڈا ہوتی تو شاید تمہیں بلکل چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ اکیلے ہی جا کر ڈینجن کیلئے کر رہا تھی یہ بات سن کر فننگ شاک تھی وہ پوچھتی ہے کہ ایمینڈا کون ہے اس پر نیل بتاتی ہے کہ اصل میں ایمینڈا رینک اے کی ایک ایڈونٹر ہے اور وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ آرام سے اسے دینجن کو اکیلے ہی کلیر کر سکتی ہے مگر ابھی وہ مارو پلیس نام کی ایک جگہ پر گئی ہے اب وہ وشواس کر لیتی ہے ویسے اس کے بعد شیشو ابھی جاننا چاہتے تھی کہ یہ آکے دینجن کریٹ کیوں کیے جاتے ہیں گوڈ اسے کریٹ کیوں کرتے ہیں تو اس لیے فرین یہ سوال نیل سے پوچھتی ہے نیل اس پر بتاتی ہے کہ ٹورل ٹویل گوڈز تھے جنہوں نے اس پورے ورلڈ کو کریٹ کیا اور اس کے بعد ایک گوڈ جو کی گوڈ آف چاوز ہیں انہوں نے دینجن کریٹ کیا دینجن صرف اس لیے کریٹ کی گئے تھے جس سے کہ لوگ سٹرونگ بن سکے اور انہیں کھجانہ مل سکے لیکن انہیں میں سے ایک تھا گوڈ آف وار جس نے مانسٹر کو کریٹ کیا اسی وجہ سے آج ورلڈ میں مانسٹر گوڈلن سے یہ سب ہیں یہ باس ان کا شیشو شوق تھا ویسے اب انہیں واپس لوٹنا تھا اس لیے انہیں all the best کہتی ہے اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتے ہیں اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ فرین اور شیشو آ چکے تھے اسی بیس والی جگہ پر جہاں پر دینجن ہے وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس گروپ میں کچھ گوڈلن وہاں بہار آ گئے ہیں اور باقی لوگ کرسٹل چاہیے اور اگر ان لوگوں کے سامنے لڑیں گے تو ہم ان گوڈلن سے کرسٹل نہیں نکال سکتے تو اس لیے اب فرین فیصلہ کرتی ہے کہ وہ آگے اسے گفہ میں جلی جائے گی اس لیے وہ آگے بڑھ جاتی ہے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر دوٹرون کہہ رہا تھا کہ تم بینا پرمیشن نہیں جا سکتی لیکن اتنے میں فرین جا چکی تھی دوٹرون اور دوسرا آدمی جس نے فرین کو بتایا تھا اس کی رینک بہت زیادہ بڑھ جائے گی اگر وہ ڈینجن کے لیے کر لے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بھی ان لوگوں کو جلدی ختم کر گفہ کے اندر چلنا چاہیے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے دوسری طرف ہم فرین ابھی پوری سپیڈ سے اندر بھاگ رہی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی شیشو کہہ رہا تھا کہ یہ جگہ بہت زیادہ خطرناک ہونے والی ہے اگر ہم دیرے دیرے آگے بڑھے تو بھی صحیح ہوگا مگر اس پر فرین کہتی ہے کہ نہیں مجھے ان سے فائٹ کرنی ہے اور وہ اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ وہ رک نہیں رہی تھی اب وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور فائنلی کچھ دور آنے کے بعد انہیں گوبلن ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ گوبلن ایسے بھی تھے جن کے سر پر کرسٹل نہیں تھے اس وجہ سے انہیں مارنا صرف بیف کوفی ہوگی کیونکہ شیشو کو صرف کرسٹل سے مطلب تھا وہ کہتا ہے کہ صرف کرسٹل والوں کو مارو اور ان کے کرسٹل لے لو اب فرین بھی ایسا ہی کرتی ہے اور جن کے اوپر کرسٹل نہیں تھا وہ انہیں زندہ چھوڑ دیتے ہیں جسے کی بعد میں جب کچھ اور لوگ یہاں پر آئیں گے تو انہیں بھی کچھ مانسٹر زندہ دیکھنے چاہیے جسے انہیں زیادہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ فرین نے اکیلے اتنے سارے مانسٹرز کو کیسے مار دیا اب کرسٹل لے تے ہوئے وہ دیرے دیرے اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بھی انہیں جتنے گوبلن ملتے ہیں جن کے سر پر کرسٹل تھے وہ انہیں مار دیتی ہے اور باقیوں کو اور دیتی ہے لیکن اب پروبلم یہ ہو گئی تھی ان سے سچ میں بہت زیادہ گوبلن ختم کر دیئے تھے اور ان کی کرسٹل لے لئے تھے اس وجہ سے وہ یہاں پر سبھی گوبلن کی باڈی کو اپنے سٹورج کے اندر رکھ لیتی ہے جس سے زیادہ انفرمیشن نہ ملے کہ اس نے کتنے لوگوں کو ختم کیا اور اس کے بعد اب وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اب آگے جو گروپ آ رہا تھا وہ سارے کمزور گوبلن کا گروپ تھا شیشو کہتا ہے کہ انہیں مار کر سٹرنٹ ختم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے اور وہاں پر ان سبھی کو ایک ہی اٹیک میں ختم کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر فرین بہت زیادہ امپریس تھی وہ کہہ رہی تھی کہ تم سچ میں بہت زیادہ پاور ہو لو کچھ دور آنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ دینجن میں بہت سارے راستے ہیں ایک راستہ تھوڑا نیچے کی طرف جانا تھا فرین کہتی ہے کہ شاید اس دینجن کا لیڈر یہی نیچے کی طرف ہوگا ویسے ایک کنفرم نہیں تھا تب ہی انہیں دو اور گوبلن دیکھتے ہیں پر وہ ان پر حملہ نہیں کرتے کیونکہ وہ گوبلن وہاں سے بھاگ رہے تھے اب وہ فرین سمجھ چکی تھی پکہ یہ ان کے لیڈر کے پاس یہ اچھی چیز تھی وہ لیڈر خود فرین کے پاس آ جائے گا اور فرین انہیں مارنا چاہتی تھی جس سے کہ اس کی رینک جلد سے جلد بڑھ سکے اس کے بعد اب ہم یہاں سے سیدھا بہار آ جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ دون ٹرون اور باقی سبھی لوگ ابھی اسے دینجن کے اندر آنا سٹارٹ ہو گئے تھے کیونکہ بہار کے سارے گوبلن ختم ہو چکے تھے لیکن یہاں پر آ کر وہ مرے ہوئے ایک بھی گوبلن کو نہیں دیکھتے یہ چیز دیکھ کر وہ چاک تھے مگر وہ جو کمزور گوبلن تھے وہ انہیں ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ فرین انہیں مارے بینا یہاں سے چلی گئی ویسے ابھی دون ٹرون کو یقین نہیں ہو رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے دینجن میں کئی بار ریسرچ کی تھی اور اس سے ہمیں پتا چلا تھا کہ یہاں پر سچ میں بہت زیادہ گوبلن ہے لیکن یہ گنتے تو بہت ہی کم لگ رہی ہے یہ تو اندر ہوں گے یا تو اندر ہوں گے یا پھر ان باڈیز کو چھپایا جا رہا ہے یہ بات سن کر اب دوسرے آدمی پوچھتا ہے کہ آگر فرین ہے کون تو اس پر دون ٹرون بتاتا ہے کہ وہ بس ایک لو لیول ایڈونچر ہے اور اس کی طاقت دیکھے جائے تو لیول سیون پر ہے اس نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے اور اتنے میں ہی اس نے پروموشن پا لیا ہے یہ چیز سن کر وہ آدمی کہتا ہے کہ پھر تو اچھی بات ہے ہمیں زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں پر دون ٹرون کہتا ہے نہیں وہ نہیں وہ ابھی چھوٹی اور گلتی کر سکتی ہے اور ایک گلتی بہت بھاری پڑے گی کیونکہ سامنے ایک دینجن کا لیڈر بھی ہو سکتا ہے ابھی دون ٹرون کو فرین کی چنتہ ہو رہی تھی اور پھر وہاں سے پوری سپیڈ سے آگے بڑھ جاتے ہیں فرین کو ڈھونڈنے کے لیے اب یہاں سے سینچینج ہوتا ہے اور ہم فرین اور شیشو کو دیکھتے ہیں وہ آگے بڑھ رہے تھے اور فائنلی انہیں اسے دینجن کے کنگ اور کوئن مل جاتے ہیں فرین اون پر اٹیک کر کر انہیں ختم کرنا چاہتی تھی لیکن تب ہی وہاں پر بہت سارے گوبلن آ کر انہیں کنگ اور تو ان سے سیدھا لڑنا غلط ہوگا اس وجہ سے وہ پلان کرتے ہیں کہ وہ میجک پاور کا استعمال کر باقی سبھی گوبلن کو ڈسٹرائی کرے گا اور اس کے بعد جب وہ دور ہو جائے گا تو یہاں پر کنگ اور کوئن پر حملہ کر لیں گے اور سیم اب وہ کسی طرح سے اپنے فائر بلاسٹ اٹیک کا یوز کرتا ہے اور جب موقع ملتا ہے تو فرین اپنی تلوار لے کر مطلب شیشو کو لے کر سیدھا حملہ کرنے آگے بڑھتی ہے پر وہ دیکھتی کہ کنگ اور کوئن پہلے ہی مارے جا چکے ہیں ایسا شیشو کی فائر بلاسٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا تھا اس لئے وہ رونے لگی تھی اور کہہ رہے تھے کہ تم نے میرے کلز چوری کر لیے پر شیشو شوق تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرا فائر بلاسٹ اٹیک اتنا زیادہ پارفل نہیں تھا کہ وہ کنگ اور کوئن کو ختم کر سکے اور اگر انہیں ختم کر دیا تو اس کا مطلب یہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے ویسے اس کے بعد پھر سے آگے بڑھنے لگے تھے یہ سوچ کر کہ یہاں پر اور بھی گوبلن ہوں گے جن سے وہ کرسٹل لے لے پر آگے بڑھتے ہوئے وہ کئی سارے گوبلن کو ختم کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اب وہ ان کے سامنے کا دروازہ آ چکا تھا یہ دیکھ کر وہ شوق تھے اور شیشو کہتا ہے کہ شاید ہم نے جن کوئن اور کنگ کو مارا ہے وہ اسے دینجن کے لیڈر نہیں تھے لگتا ہے ان سے پاورفول کوئی اور بھی ہے اب وہ اس جگہ پر آتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے بکس کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر فرین کہتی ہے کہ تم ان پر حملہ نہیں کروگے انہیں میں ختم کروں گی اور اس کے بعد وہ ان سے لڑنا سٹارٹ کر دیتی ہے ویسے اسی دوران لیکن تب ہی ان کا لیڈر آ چکا تھا جو کی اچھے لیول پر تھا شیشو کہتا ہے کیا مجھے بھی فائٹ جوائنٹ کرنے چاہیے کیونکہ اب فرین تھکنے لگی تھی اس وجہ سے وہ ہاں کر دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شیشو اپنی پاور سے ان سبھی چھوٹے چھوٹے بکس کو بہت ہی آسانی سے ختم کر دیتی ہے اور ساتھ ہی اب انہوں نے اس بڑے لیول لیڈر کو بھی ختم کر دیا تھا اب انہیں فائنل لگ چکا تھا کہ ہاں اب وہ اس دینجن کو کلیر کر چکے ہیں اور جیت چکے ہیں لیکن جب وہ واپس لوٹنے کے لیے مڑ رہے تھے تب ہی انہیں ایک اور گیٹ دکھتا ہے اس بار جب شیشو وہاں سے انرجی کو سنس کرتا ہے تو اسے پتا جلتا ہے کہ اس کیٹ کے دوسری طرف سچ میں کوئی پاورفل ہے اور اس بار وہ بلکل پکا شور تھا کہ اس کے پیچھے اسے دینجن کا لیڈر ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے جیتری بھی مانسٹر گوبلن یا پھر کسی سے بھی فائٹ کی وہ اتنے زیادہ سٹرونگ اورہ نہیں آ رہا تھا اب اسی وجہ سے وہ فرین کو کچھ پاور دیتا ہے جیسے کی اٹیک کرنے کی پاور اس سے پتا چل جائے گا کہ کس ڈیریکشن سے اٹیک آ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دوسری طرف ہم نیل کو دیکھتے ہیں وہ اس وقت گلڈ ماسٹر سے کہہ رہی تھی کہ اسے فرین کی چنتہ ہو رہی ہے پر گلڈ ماسٹر کہتے ہیں کہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر اور بھی کئی لوگ ہوں گے جیسے کی ڈون ٹرون وہ آرام سے فرین کو بچا سکتا ہے اس کے بعد اب ہم پھر سے اس گیٹ کے سامنے آ جاتے ہیں وہاں پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ بھی ڈون ٹرون اور باقی جو دوسرے آدمی وہاں پہنچ چکے تھے اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس گیٹ کو اوپن کیسے کرے کیونکہ یہ لوگ تھا اب اس کے بعد ہم گیٹ کے اندر پہنچتے ہیں جہاں پر شیشو اور فرین آ چکے تھے ان کے سامنے اسے دینجن کا لیڈر تھا جو کی بہت ہی زیادہ کمزور گوبلن ہے لیکن وہاں اس نے ایک بہت ہی دینجن کو ہائر کر رکھا ہے خود کی پروٹیکشن کے لیے اور اب وہ اسے لیڈر کو اور اب وہ اسے آرڈر دیتا ہے کہ وہ فرین اور شیشو کو ختم کر دے لیکن یہاں پر وہ دینجن گصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہارے آرڈر نہیں ماروں گا پر پھر بھی اسے فرین اور شیشو سے لڑنا تھا ویسا یہاں پر وہ گوبلن لیڈر فرین سے کہہ رہا تھا کیونکہ کہا سکتا کہ یہ کیا ہے اب انہی میں سے ایک ٹیکنک کا یوز وہ ڈیمن کرتا ہے جو کہ یہاں فرین اور شیشو کی تلوار کی جو سکلز ہیں اس کے برابر ہی تھی اس وجہ سے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنک نہیں ہے کہ اسے ہارا پائیں لیکن پھر بھی فرین ہار نہیں مان رہی تھی اور ان سے لڑتے جا رہی تھی وہ اسے روکتی ہے لیکن پھر وہ ڈیمن کہتا ہے کہ تم مجھ پر اٹیک کر پا رہی ہو کیونکہ تم مجھے دیکھ پا رہی ہو اگر میں گائب ہو جاؤں پھر تم کیا کروگی اور اس کے بعد وہ اپنے سیکس ٹیکنک میں سے ایک سیکریٹ ٹیکنک کا یوز کرتا ہے جس کے بعد وہ گائب ہو چکا تھا اور اب وہ بہت سپیڈ سے آ کر سیدھا فرین کا ایک ہاتھ کار دیتا ہے یہ دیکھ کر فرین تو ترنت پیچھے ہٹ گئی تھی اور شیشو نے اپنی کرییشن پاور سے اس کا ہاتھ پھر سے ریسٹور کر دیا تھا ساتھی ساتھ شیشو نے یہ بھی نوٹیس کر لیا تھا کہ اصل میں وہ ڈیمن گائب نہیں ہو سکتا بلکہ وہ شیڈو کے تروں ٹریول کر سکتا ہے جس وجہ سے یہ اسے دیکھ نہیں پا رہے اب جب وہ یہ بات فرین کو سمجھاتا ہے تو فرین سمجھ جاتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے وہ یہاں پر بہت ہی سمجھداری سے اور سامنے آ گیا تھا وہ شوق تھا کہ انہوں نے یہ کیسے کیا لیکن اس کے بعد وہ اپنی سیکس سیکریٹ ٹیکنیک میں سے تیسرے نمبر کی ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میجیکل ہینڈ جو کی سیدھا آتے ہوئے فرین کے آر پار ہو گیا تھا وہ فرین کو محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد وہ ڈیمن بتاتا ہے کہ اصل میں یہ اس کی بہت ہی خاص پاور ہے اس کے تروں وہ سامنے والے کی کوئی بھی ایک سکل کو کیپچر کر سکتا ہے اور یہاں پر اس نے فرین کی سوڈ سکل کو کیپچر کیا تھا کیونکہ وہ دیکھ پا رہا تھا کہ فرین صرف تلوار چلا رہی ہے تو اس کے پاس صرف ایک سکل ہے ابھی دیکھ کر شیشو بھی ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب فرین کیا کرے گی کیونکہ ابھی انہوں نے بھی کوئی میجیکل ٹیکنیک سیکھ ہی نہیں ہے اس کے بعد وہ دیمن سیدھا فرین پر حملہ کرنے والا تھا لیکن پھر وہ سے چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے ختم نہیں کروں گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرین پیچھے جمپ کرتے ہوئے پھر سے آگے بڑھ چکی تھی اس پر حملہ کرنے کے لیے وہ دیمن یہ دیکھ کر شوق تھا کہ فرین ابھی بھی اپنے تلوار کو کنٹرول کر پا رہی ہے یہاں تک کہ شیشو بھی یہ ابھی دیکھ کر چوک تھا شیشو فرین سے پوچھتا ہے کہ تمہاری سوڈ سکل گئی نہیں کیا تو اس چیز پر فرین بتاتی ہے اس کے پاس ایسی کوئی سکل نہیں ہے اسے جتنی بھی تلوار چلانے سیکھی ہے وہ بس شیشو سے سیکھی ہے تو یہ بورو سکل ہے اس لیے وہ خود کی سکل نہیں ہے جس وجہ سے دیمن ابھی بھی اس سکل کو نہیں چورا سکتا اور اس کے بعد اب فرین نے پھر سے اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا یہاں پر اب اس دیمن کو بھی تھوڑی سی پروبلنس ہو رہی تھی کیونکہ بھلے ہی وہ سٹرونگ ہے لیکن اس کی سٹرنٹ برابر ہی ہے تو وہ تو دیرے دیرے کم ہوگی جب وہ تھکیں گے پر تب تک یہ دیکھتے ہوئے وہ جو دینجن کا ماسٹر ہے وہ کچھ دوسرے گریٹ گوبلنز کو سمن کر لیتا ہے جس سے کہ وہ اس دیمن کی مدد کر سکیں پر دیمن کو اس بات پر گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے اس کی فائٹ کے بیچ میں ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے اور اگر اس نے پھر سے ایسی کوئی گلتی کی تو اس کے بعد وہ اسے ڈینجن ماسٹر کو ہی ختم کر دے گا دوسری طرف ہم باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ڈون ٹرون اور باقی لوگ اور بھی کئی سارے گلڈ میمبرز کو بلاتے ہیں جس سے کہ وہ اس جگہ کو اوپن کر سکے مگر وہ گیٹ بہت زیادہ ٹائٹ تھا وہ اندر سے کھولا جا سکتا تھا اور باہر سے نہیں کھولا جا سکتا یہاں تکی شیشو اور فرن جب وہاں پر آئے تھے تب وہ گیٹ اندر سے کھولا ہوا تھا اسی وجہ سے وہ اندر اینٹر کر پائے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اندر فائٹ چل رہی تھی لیکن فائٹ بہت خطرناک موڈ پر چل رہی تھی کیونکہ ڈیمن بہت زیادہ پاور کا استعمال کر رہا تھا اس کی اٹیک اتنے زیادہ فاس تھے اور اتنے زیادہ خطرناک تھے وہ بلکل لاوہ کی طرح دکھ رہے تھے لیکن لکھیلی شیشو اپنی پاور سے ان اٹیکس کو ایبزورپ کر رہا تھا پر وہ جانتا تھا کہ زیادہ دیر تا کہ وہ بھی ایسے نہیں روک پائے گا اس لئے وہ طرح وہ خاص فیدر نکال لیتا ہے جس سے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیلپورٹ کر سکے پر پھر تبھی فرین نے اسے فیدر کو چھین لیا تھا وہ کہتی ہے کہ میں جانتی اگر ہم یہاں پر رکے تو مارے جا سکتے ہیں پر اس پر دینجن ماسٹر اسے ڈیمن کا پلان بلکل صاف ہے اگر ہم یہاں پر ہارے اگر ہم یہاں پر ہارے تو یہ سیدھا سیٹی کے طرف جائیں گے وہ یہ بہت ہی بڑی پلاننگ کر رہے ہیں اگر یہ سیٹی تک پہنچے تو کوئی بھی ان سے نہیں بچ پائے گا اس وجہ سے ہمیں یہی پر روکنا ہوگا اور اتنا کہنے کے بعد فرین پھر سے وہاں اس ڈیمن پر حملہ کرنے لگی تھی شیشو دیکھتا ہے کہ اسے بہت ہی زیادہ پروبلم ہو رہی ہے اور یہ سیمپل سی بات تھی کہ وہ بھی اتنی چھوٹی ہے کہ اسے ڈیمن کو شاید ہرہ پائے لیکن شیشو اب سوچ لیتا ہے کہ اگر سچ میں فرین اس سے لڑنا چاہتی ہے تو اسے بھی اس کی مدد کرنی چاہیے نہ کہ اسے روکنا چاہیے اس وجہ سے وہ فرین سے کہتی ہے کہ تم بنداس اٹیک کرو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا اب پھر سے اٹیک کرنا وہ انہوں نے چالو کر دیا تھا لیکن وہ جو ڈیمن تھا وہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک بڑا سا بوم کریٹ کرتا ہے ابھی لوگ کسی طرح سے اس سے بست ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ اٹیک بھی کرتے ہیں لیکن یہ اٹیک پوری طرح سے فیلتا اس وجہ سے یہ اسے دینجن ماسٹر کی طرف بھی جا رہا تھا پر لاسٹ میں اس ڈیمن نے جا کر دینجن ماسٹر کو بچا لیا تھا اب یہاں پر شیشو سوچ رہا تھا کہ آخر یہ ڈیمن اسے کیوں بچا رہا ہے ابھی ابھی اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا لیکن وہ اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ کچھ اور اٹیک کر کے دیکھتا ہے اور انہیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ سچ میں اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے اب انہیں سمجھ تو کچھ نہیں آیا تھا لیکن پھر انہیں ڈوٹرون کی یاد آتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ لوگ دینجن ماسٹر کو ہی ختم کر دیں گے تو یہ دینجن کلوز ہو جائے گا اور اس کے اندر جتنے بھی ڈیمن یا پھر گوبلن ہیں وہ سب ہی مارے جائیں گے اس لئے ان کا مین ٹارگٹ تھا وہ گلڈ کا لیڈر اب اس کے لئے وہ پلان بناتے ہیں وہ دو طرف سے اٹیک کر رہے تھے اس طرف انہوں نے فائر ایرو چلائے تھے جو کی اس ڈیمن کی طرف جا رہے تھے اور وہ ڈیمن انہیں روک رہا تھا دوسری طرف فرین نے سیچوک کو سیدھا اس ڈنجن کے ماسٹر کی طرف بھینک دیا تھا وہ دوسری ڈیریکشن سے جا رہا تھا اس وجہ سے ڈیمن کسی ایک کو ہی روک سکتا ہے پر ڈیمن پھر ان فائر ایروز کو روک کر ادھر سیدھا ڈنجن ماسٹر کو پروٹٹ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن شیشو نے اپنا ٹارگٹ ہی بدل دیا تھا اس کا اگر ٹارگٹ بن چکا تھا ڈیمن کے چسٹ پر لگا وہ وہ کرسٹل شیشو سیدھا اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن یہاں پر اس ڈیمن نے سیشو کو پکڑ لیا تھا اب شیشو وہاں سے چھوٹ نہیں سکتا تھا لیکن شیشو اور زیادہ پریشر لگانے لگتا ہے یہ چیز دیکھ کر وہ ڈیمن شاک تھا کہ آخر یہ تلوار اپنے آپی پریشر کیسے لگا سکتی ہے اور اس کے بعد شیشو اپنی مانا یعنی کہ اپنی پوری انرجی کو ریلیز کرتا ہے جس وجہ سے اس ڈیمن کے لئے اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے سیشو کو روک پانا لیکن وہ بہت ہی زیادہ شاک لگ رہا تھا کیونکہ شیشو خود کو کنٹرول کر رہا تھا اور اس کے بعد شیشو کہتا ہے کہ تم ایک بے پوف ہو جو دیکھ کر وہ ڈیمن اور زیادہ شاک تھا کہ شیشو بول بھی سکتا ہے اور اس کے بعد شیشو اپنی پوری پاور لگا دیتا ہے اور بہت زیادہ تیجی سے اس کرسٹل سے جا کر ٹکراتا ہے اس چیز میں وہ کرسٹل ٹوٹ جاتا ہے یہاں پر وہ ڈیمن مارا جاتا ہے لیکن پھر شیشو بھی ٹوٹ گیا تھا یہ دیکھ کر فرن بہت زیادہ دھوکی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی لیکن اچانک سے شیشو یعنی کی وہ تلوار اپنے آپ پہ ریکاور ہونے لگتی ہے اور پھر سے پہلے جیسی ہو گئی تھی شیشو بتاتا ہے کہ وہ کرسٹل کی مدد سے خود کو ریکاور کر سکتا ہے اور لگ بھگ اس نے جتنی انرجی یوس کی تھی وہ بھی کچھ پرسنٹ واپس آ چکی ہے یہ دیکھ کر فرن شاک تھی اور وہ کہتی ہے کہ اس نے پہلے سے ہی یہ کیوں نہیں بتایا اب یہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمن ماسٹر ابھی بھی زندہ تھا وہ پلاننگ کر رہا تھا کہ وہ کس ڈیمن کو بلائے اور اب وہ اپنی میجک سٹک کو اوپر کرتا ہے لیکن اتنے میں شیشو آگے بڑھ کر اس سٹک کو کاٹ دیتا ہے اور اس کے بعد فرن اس ڈیمن ماسٹر کو ختم کرنے والی تھی لیکن ڈیمن ماسٹر اس سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے ہاتھ میں ایک بریس لیٹ پہن رکھا ہے جب تک وہ اس کے ہاتھ میں ہے تب تک کوئی اسے نہیں مار سکتا چاہے وہ کتنا بھی اٹیک کیوں نہ کر لے لیکن اتنے میں ہی شیشو اس کے ہاتھ کو کاٹ لیتا ہے اب اس ڈیمن ماسٹر کے پاس بچنے کیلئے کچھ نہیں بچاتا ویسا یہاں پر شیشو نے اس بریس لیٹ کو رکھ لیا تھا شاید انہیں بعد میں کچھ کام پڑے اور اس کے بعد وہ لوگ اس ڈینجن ماسٹر کو کتم کر دیتے ہیں اور وہاں سے بہار آ جاتے ہیں بہار ڈوٹرون اور باقی سبھی یہ لوگ سبھی تو ٹھیک تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کونگ ریس لیشن کیونکہ انہوں نے ڈینجن کلیر کر لیا ہے مگر ڈوٹرون ابھی بہت ہی گصہ لگ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اچھا کیا تم نے وہاں پر جا کر فائٹ کی اور تم جیت بھی آئی لیکن یہ بہت بڑی گلتی تھی ایک گلتی تمہیں ختم بھی کر سکتی تھی اور یہاں پر وہ ایک ایڈوٹر ہونے کا دس رول بتاتی ہے جو کہ اب سے فرین کو یاد رکھنے ہوں گے اور اگر اب کی بار اس نے یہ مسٹیک کی تو اسے سیدھا گل سے نکال دیا جائے گا ساتھ ساتھ وہ یہاں پر کہہ رہا تھا کہ انہیں پنیشمنٹ بھی ملے گی اور جب وہ واپس لوٹ رہے تھے شیشو اس کا اور فرین کا لیول چیک کرتا ہے جس میں بہت زیادہ ایمپروپمنٹ آئی تھی یہاں پر بھی وہ فرین سے پوچھتا ہے کہ اسے اس دیمن کے اندر کون سی سکل ایسی لگی جو کہ اسے کیپچر کرنی تھی پر اس پر فرین کہتی ہے کہ ابھی وہ اور کسی چیز کے بارے میں نہیں بلکہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کا سیشو نے پرومیس کیا تھا سیشو نے کہا تھا کہ اگر وہ یہاں پر اسے دنجن ماسٹر کو ختم کر دے گا تو سیشو اسے اس کی فیوریٹ چیز کھلائے گا لیکن ابھی یہاں سے نکلتے ہیں اور سیدھا ایک گلڈ میں پہنچتے ہیں جہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے گلڈ ماسٹر سے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ گھسے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم نے بہت ہی بڑی گلتی کی ہے تو میں نہیں پتا کہ اگر تم وہاں پر اسے دنجن ماسٹر کو ختم نہیں کر سکتا اور باقی ڈیمنز کو لے کر اگر سیٹی کے طرف آ جاتا تو سیٹی کتنی زیادہ خطرے میں ہا سکتی تھی اس کے لئے فرین مافی مانگتی ہے مگر اس کے بعد اب گلڈ ماسٹر کہنے لگتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کیونکہ تم نے اسے دنجن ماسٹر کو ہرایا اس لئے تمہیں مافی مانگنے کی ضرورت نہیں ساتھی ساتھ یہاں پر فرین اپنے ساتھ اسے دنجن ماسٹر کی باڈی بھی لے کر آئی تھی جو کہ ایک اچھی بات ہے مگر گلڈ ماسٹر یہ دیکھ کر شوق تھا کہ آخر اس کے پاس کرسٹل کیوں نہیں ہے کیونکہ ہر ڈیمن یا گوبلن کے پاس ایک کرسٹل ہوتا ہے بہت کم ایسے کمزور گوبلن ہوتے ہیں جن کے پاس کرسٹل نہیں ہوتے تو یہاں پر اب وہ فرین سے پوچھتے ہیں کیا تم نے ان کے کرسٹل دیکھے کیونکہ کرسٹل اتنے زیادہ پاورفول ہوتے ہیں کہ ان کے لئے آپس میں کنٹریوں میں لڑائی تک ہو جاتی ہے پر فرین کہتی ہے کہ نہیں اس نے دوسرے ڈیمن کو سمن کرنے کے لئے اپنا کرسٹل یوز کر لیا اس بات پر اب گلڈ لیڈر اسے کچھ نہیں کہتے اور بات مان لیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایک دوسرے آدمی کی انٹری ہوتی ہے یہ آدمی بڑا عجیب تھا اور جب یہ یہاں پر انٹر کر رہا تھا تو شیشے اس کی پاور محسوس نہیں ہوئی تھی شیشے شوق تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا کیونکہ اکثر اسے پاور محسوس ہو جاتی ہے لیکن اب یہاں کیا ہوا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ نائٹ گروپ کا وائس کیپٹن ہے کو کہا تھا تب اس وائس کیپٹن نے منہ کر دیا یہ کسی بھی نائٹ کو وہاں پر نہیں بھیجے گا اب یہاں پر آیا ہے جس سے کہ یہ اسے کرسٹل کو لے سکے کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے جب بھی دینجن کلیر ہوتا ہے تو یہ لوگ آپس میں سامان بات لیتے ہیں جو کچھ بھی ملتا ہے جب یہ پوچھتا ہے تو فرین یہاں پر منہ کرتی ہے جس کے بعد یہ کہنے لگتے ہیں کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس وائس کیپٹن کے پاس ایک پاور ہے اصل میں یہ کسی بھی ویکتی کا جھوٹ پکڑ سکتا ہے لیکن جب سی شو اپنی پاور سے اس آدمی کے بارے میں چیک کرتا ہے کہ اس کی پاور کیا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کی پاور منپلیشن ہے اس کا مطلب ہے جھوٹ نہیں پکڑتا لیکن یہ اپنی بات کو اس طرح سے رکھتا ہے کہ سامنے والا غلط ثابت ہو جاتا ہے اس چیز کا یوز کرتے ہوئے اس نے پہلے بھی کئی لوگوں کو پریشان کیا ہے یہ کئی لوگ سے کہتا ہے کہ وہ جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہ ان کی جگہ نہیں ہے اور باقی لوگ بات مان لیتے ہیں جس وہ جیسے وہ جگہ کھالی ہو جاتی ہے اور اسے مل جاتی ہے اب یہاں پر یہ کرسٹل مانگنے کے لیے آئے لیکن فرین صاف منع کر دیتی ہے کہ اس کے پاس کوئی کرسٹل نہیں ہے اور یہاں پر گلڈ ماسٹر بھی خود منع کر رہا تھا کہ نہیں ہمارے پاس کوئی کرسٹل نہیں ہے اور ویسے بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا یہ بات سنکر وہ وائس کیپٹن بہت زیادہ شاک تھا وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہر بار تو ہم ہر چیز آدھی آدھی کرتے ہیں لیکن اس بار گلڈ لیڈر یعنی کی گلڈ ماسٹر کہتے ہیں کہ نہیں ہر بار ہم نائٹ سے ہیلپ مانگتے ہیں لیکن اس بار تم نے ہمیں صاف منع کر دیا جبکہ دینجن کے سامنے آنا اور وہ بھی سٹی کے اتنے پاس بہت زیادہ رکسی تھا تمہیں سٹی کی چنتہ نہیں لیکن اب تم چیزیں لینے کے لیے آئے ہو اس لیے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اس بات سے وہ وائس کیپٹن گھسا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر اگلی بار سے بھی ہمارے نائٹ تمہارے لیے کچھ نہیں کریں گے اس چیز پر گلڈ لیڈر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ضرورت نہیں ہم کود ہی دینجن کلیر کر سکتے ہیں ویسے اس کے بعد فرین اسے وہ دینے لگی تھی جو کہ انہیں وہاں اسے دینجن میں ملا اور یہ کچھ نہیں بلکہ اسے دینجن ماسٹر کے سینگ تھے جو کہ کسی کام کے نہیں تھے اسی وجہ سے وہ وائس کیپٹن گھسا ہوتے ہوئے انہیں نیچے فیک دیتا ہے مگر فرین کوئی پر اتنا گھسا آتا ہے کہ وہ اسے ختم کرنے والی تھی تیشو سے ترنتی روح دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک نوبل فیملی کے ممبر مارنا وہ بھی اس طرح سے گلڈ ماسٹر کے سامنے یہ بہت بڑی گلتی ہو سکتی ہے ہمیں اتنا بڑا رکس نہیں لینا چاہیے اور ویسے بھی اس کی بات یہاں پر کوئی نہیں سنے گا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے فرین اس کی پاور کا استعمال کرتی ہے جو کہ وہ ڈیمنیوز کر رہا تھا اس کے پاس سے بھی وہ میجیکل ہینڈ باہر نکلتا ہے اور اس آدمی یعنی کی وائس کیپٹن کے اسے الیمنیشن والی ٹیکنیک کو کیپچر کر لیتا ہے جس وجہ سے اب یہ آدمی اسے ٹیکنیک کا یوز نہیں کر پائے گا اس وجہ سے بہت زیادہ نروس ہو رہا تھا کیونکہ یہ کچھ بھی کہتے جا رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد جب فرین اس پاور کا استعمال کرتی ہے تو وہاں پر تو وہ کر پا رہی تھی وہ بہت زیادہ ویرڈ چیز جیسی تھی اس وجہ سے یہ آدمی بہت زیادہ برا محسوس کر رہا تھا یا پھر یہ پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ویسے سیسیوں نے اس کی پاور کو بھی نوٹس کیا تھا اس نے اپنی پاور سے چیک کیا تھا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اسے پتا چلا تھا کہ وہ 30 لیول پر ہے جو کہ بہت زیادہ لیول ہے لیکن جب اس نے اس کی سکل دیکھی تو اسے پتا چل گیا کہ اس کے پاس کچھ خاص سکل نہیں ہے اس کا مطلب وہ اس طرح سے 30 لیول پر نہیں پہنچ سکتا اور اب اس نے جانے کے بعد گلی ماسٹر یہاں پر بتاتے ہیں کہ اصل میں اس نے سارے سر خود سے بنایا ہے کیونکہ وہ کم لیول پہ ہے تو وہ خود سے بنا پا سکتا ہے مگر لیول اس کا خود کا نہیں ہے وہ بس اس نے دوسرے ایڈونچر کو خرید کر کمائے ہیں مطلب وہ پیسے دے کر انہیں بھیجتا ہے کسی بھی گوبلن سے لڑنے کے لیے اور ان کے جو کرسٹن ملتے ہیں اس سے وہ خود کو لیول بڑھاتا ہے اس وجہ سے اس کا لیول زیادہ ہے ورنہ اس کے پاس ایسی کوئی بھی سکل نہیں ہے کہ وہ وائس کیپٹن کہلا پائے ویسے اب اس کے سب کے بعد گلڈ لیڈر بتاتے ہیں کہ یہاں پر فرین کا پروموشن کر دیا جائے گا اور اس کی رینک جو کی بڑھ جائے گی ابھی تک اس کی رینک بہت لیول کم پر تھی مطلب وہ قریباً ایف رینک پر تھی جو کی خود گلڈ ماسٹر نے ابھی پچھلے دن ہی پڑھائی تھی جس سے کہ وہ وہاں اس دنجن میں جا سکے اور اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس کی رینک اچھی خاصی بڑھ جائے گی مطلب ای پر تو پہنچ ہی جائے گی کیونکہ ایک رینک بڑھانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اس کے لیے کئی سارے پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے لیکن گلڈ ماسٹر اس سے کہتے ہیں کہ اس کی رینک دی پر پہنچ چکی ہے جو کی بہت زیادہ بڑا پرموشن ہے بلکہ وہ تو کہہ رہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں سی رینک پر پہنچ جاؤ لیکن جب انہوں نے باقی ایڈونچر سے اور ایلڈر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ انہیں ابھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تم بلکل نہیں ہو اور اسی رینک ملنا اس کا مطلب تمہیں پھر اسی رینک ایمشن بلیں گے جو کی تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے اس وجہ سے ابھی کے لیے رینک دی ہی کافی صحیح ہے اس چیز پر فرینڈ بہت زیادہ خوش تھی ساتھ ہی ساتھ اسے کئی سارے بونس ملتے ہیں اور یہ جب ڈینجن اس نے کلیر کیا ہے اس کے بدلے اس کی پیمنٹ بہت زیادہ اچھی خاصی ملتی ہے کیونکہ اس نے اکیلے زیادہ میند کی تھی وہ بہت ہی خوش تھی اور اس کے بعد وہ بہار آ جاتی ہے تو وہاں پر وہ سارے ایڈونچر تھے جو کی بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے اور اسے کونگریچولیشن کہہ رہے تھے فرینڈ بھی خوش تھی اس وجہ سے رات میں جتنے بھی درنکس پی جائیں گی ان سبھی کی پیمنٹس وہ خود کرنے کو کہتی ہے اب وہ لوگ واپس سے گھر آ جاتے ہیں یہاں پر شیچو اب ایک فرینڈ کو دیکھ رہا تھا جو کی سوچ چکی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ کتنا دور آ چکے ہیں جبکہ روی فرینڈ پہلے ایک سلیو ہوا کرتی تھی اور بہت زیادہ کمزور تھی لیکن اب اس نے خود اکیلے خود کے دم پر اسے ڈینجن سے لڑنے کی حمد دی اس کے بعد وہ سوچ رہا تھا کہ کل اسے اس کے لیے کھانا بھی بنانا ہے جو کی اس نے پرومیس کیا تھا تو وہ کیسے کرے گا اس کے لیے ویسے بھی اسے بہت سی چیزیں چاہیے تھی تو اسے فرینڈ کی ہیلپ بھی لگے رہی اگلے دن وہ لوگ نکل جاتے ہیں جنگل کی طرف جہاں پر انہیں فشنگ کرنی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری لکڑیاں بھی چاہیے تھی وہ لوگ وہاں سیلیبریٹ کرتے ہیں اور شیچو اپنیا پرومیس پورا کرتا ہے وہ ایک نوبل ہے اور اس سے پنگل لینا فرینڈ کی بہت بڑی گلتی ثابت ہو سکتی ہے ایسے وہ سولجرز کہہ رہا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے گلتی کی تو میں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی پر فرینڈ کہتا ہے کہ میں تو اسے کچھ نہیں کہا جس چیز سے وہ گصہ ہو پر اس سولجرز کہتا ہے پھر بھی تم تھوڑا سنبھل کر رہینا اس کے بعد اب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو شیچو نوٹس کرتا ہے کہ شاید ان کا پیچھا کوئی کر رہا ہے اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی سیکرٹ جگہ پر جانا چاہیے جہاں پر اگر وہ آدمی آتا ہے تو ہم اسے ختم کر سکیں اب جب وہ کہیں پہنچتے ہیں تو وہ ایک بیلڈنگ کی اوپر چلے گئے تھے تو وہاں پر آنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پیچھا کوئی نہیں بلکہ اگست ہی کر رہا تھا جس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اصل میں اس کے فادر نے اسے نکال دیا کیونکہ وہ وہاں پر بھی بہت زیادہ عجیب عجیب حرکت ہی کر رہا تھا ویسے اسے دیکھ کر فرین تو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی کہ سچ میں وہی ہے جسے اس نے کل دیکھا تھا یہاں پر وہ فرین سے کہتا ہے کہ اسے اس کی تلوار چاہیے لیکن فرین صاف منع کر دیتی ہے جس کے بعد اگست کسی کو ہائر کر لائے تھا وہ اسے فرین پر حملہ کرنے کو کہتا ہے وہ ایک اساشین ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ جلتا ہے وہ ایک بلو کیٹ ہے اصل میں یہاں پر دو طرح کی کیٹ پائے جاتی ہے ایک بلو کیٹ ہوتی ہے اور ایک فرین کیٹ ہماری جو کیٹ ہے وہ ایک فرین کیٹ ہے اس وجہ سے وہ بلو کیٹ سے بہت ڈرتی ہے اب یہ تھوڑا شوق ہونے والی بات تھی کہ آخر ایک کیٹ دوسری کیٹ سے کیوں ڈر رہی ہے مگر اس کا کارنٹ سیمپل ہے یہ بلو کیٹ والے سچ میں بہت زیادہ برے ہیں ویسے ابھی ہمیں ڈیزن نہیں بتایا جاتا کہ وہ برے کیوں ہیں کیونکہ ابھی شیشو بھی یہ دیکھ کر شوق تھا کہ آخر فرین اس سے کیوں ڈر رہی ہے جبکہ فرین تو ایک ڈینجن ماسٹر کو بھی ہر آ چکی ہے فرین ڈر کے مارے ترنتی شیشو کو آگے کرتی ہے اور وہ لڑنے کے لئے تیار تھا پر شیشو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنی زیادہ اس سے ڈرنا کیا بات ہے لیکن یہاں پر فرین کی ہاتھ کاپ رہے تھے جیسے کسی کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہو اس کے بعد اب وہ پیچھے بھی ہٹنے لگی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلو کیٹ آگے بڑھتے ہوئے فرین کی پیچھے آ جاتی ہے اور فرین پر اٹیک کر نیچے گرا دیتی ہے اب شیشو پوچھتا ہے کہ اس سے ڈرنے جیسا کیا ہے تو اس پر فرین بتاتی ہے کہ اصل میں جو بلو کیٹ ہے وہ فرین کیٹ کی سب سے بڑی دشمن ہے اور پہلے ان کا ہی راز چلتا تھا ایک طریقے سے کہہ لو یہ جو بلو کیٹ ہیں یہ فرین کیٹس کو پکڑ کر اپنا گلام بنائی ہوئی تھی اس و جیسے فرین کیٹ بلو کیٹ سے زیادہ ڈرتی ہے ان کے اندر ابھی یہ ڈر بیٹ چکا ہے یہاں پر پھر سے بلو کیٹ فرین پر حملہ کر اسے نیچے گرا دیتی ہے اور اس کے بعد وہ فرین سے کہتی ہے کہ اس نے کئی ساری لوگوں کو مارا ہے اصل وہ ایک لڑکا ہے مطلب وہ بلو کیٹ ہے لیکن وہ ایک لڑکا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے کئی سارے فرین کیٹ کو مارا ہے اور اس نے انہیں کسی کس طرح سے مارا ہے وہ انہیں یہ سب بتا بھی رہا تھا جو کہ سچ میں بہت زیادہ خراب لگ رہا تھا اگر ہم اس ویڈیو میں سنتے تو اس وجہ سے سننا صحیح نہیں ہوگا تو یہاں پر جب یہ بات فرین کو بتاتا ہے تو فرین کو گصہ آنے لگتا ہے اور اس کا جو ڈر تھا وہ گصہ میں بدل جاتا ہے اس وجہ سے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے کہ وہ اپنے تلوار بھی سامنے کر رہی تھی پر ان دونوں کے تلوار ٹکراتی ہے سیچو نوٹس کرتا ہے کہ جو تلوار بلو کیٹ کے پاس ہے وہ سچ میں بہت زیادہ پاورفول ہے اتنی پاورفول کہ ابھی تک انہوں نے جتنی ویپس دیکھے آئے جیسے کہ ہی ڈان ٹرون کے پاس جو ویپن ہے اور وہ اس ڈینجن ماسٹر کے پاس جو ویپن تھا وہ ان میں سے کوئی بھی اتنا پاورفول نہیں اصل میں جو تلوار جس میٹل کی بنی ہے وہ زیادہ پاورفول ہے فرین نے سو بلو کیٹ سے پوچھتے کہ آخر تم نے کتنی فرین کیٹس کو مارا ہے اس چیز پر وہ کہتا ہے کہ دیکھو پافیک گنتی تو میں نہیں بتا سکتا مگر اس ہفتے یا اس مہینے میں نے شاید پانچ چھے کو مارا تھا اور پچھلی بار کی تو میں بھول چکا ہوں کیونکہ میں یہ چیز نہیں گنتا فرین کو اور زیادہ گصہ آجاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی فاسٹ طریقے سے اٹیک کرتی ہے کہ یہاں پر وہ بلو کیٹس سمجھ نہیں پاتی کہ آخر کیا ہوا اور اتنے میں ہی اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اس کے بعد فرین نے اس کے تلوار کو اپنے اس سٹوڑیج روم میں رکھ لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کا ہاتھ بھی وہیں پر بھیج دیتی ہے بلو کیٹس بہت زیادہ شاک لگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم نے کیا کیا اس کے بعد پھر سے فرین اس پر اٹیک کر اس کے پیر کٹ دیتی ہے اور باقی ہاتھ بھی اب وہ ہل نہیں سکتا تھا ویسے یہاں پر وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے ختم کر دیں لیکن شیشو روکتا ہے پر پھر بات میں وہ اسے ختم کر دیتی ہے اپنے سٹوڑیج میں اس وجہ سے اب وہ پورے پروف مٹ چکا تھا کہ اس نے کسی کو ختم کیا اور یہ چیز دیکھ کر وہ وائس کیپٹن یعنی کی اگست بہت زیادہ شاک لگ رہا تھا فرین کہتے ہیں کہ کیسا ہو اگر تمہیں بھی ختم کر دوں تمہاری باڈی کو بھی اسی طرح سے دوسرے ڈیمنشن میں بھیج دوں پھر کوئی ثبوت ہی نہیں رہے گا لیکن تب ہی وہاں پر ایک وارٹر ببل آتا ہے اور اس میں سے وائس گلڈ ماسٹر کی آواز آتی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اگست کو ختم مت کرنا اس کے بعد جب وہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اصل میں اگست کے فادر نے اسے دھوننے کا مشن دیا ہے اور یہ مشن ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھا لیکن فرین نے بینہ مشن پتا کی ہوئے پورا کر دیا ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں کہ اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگست کے فادر اس کے ساتھ کیا کریں گے لیکن پھر بھی انہوں نے مشن پورا کر دیا جو کہ ان کے ذمہ داری تھی اس وجہ سے اب فرین اور بھی زیادہ کئی ساری چیزیں ملیں گی اس کے بعد جب وہ فرین وہاں سے نکل رہی تھی تب ہی اسے لیڈی ملتی ہے جو کہ فرین کی مدر ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی فرین منا نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک لیڈی اومن ہے اور وہ ایک کیٹ لیکن وہ لیڈی اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ اصل میں یہ ایمینڈا ہے یہ وہی اے رینگ کی ایڈونٹر ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے سنا تھا اب فرین جہاں جہاں جاتی ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی فرین چیز دیکھا شاک تھی اور وہ بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو گئی تھی لیکن بعد میں جب وہ لوگ نیل سے ملتے ہیں تو وہ بتاتے کہ ایمینڈا کو گوڈ نے ایک ٹیگ دیا ہے اور وہ ایک مدر کا ٹیگ اصل میں اس کے بہت سارے چلڈنز ہے مطلب وہ خود کے نہیں ہیں لیکن جتنے بھی اسے ملتے ہیں وہ اس سے اس کی مدر بتاتی ہے اس وجہ سے ایمینڈا چاہتی تھی کہ فرین بھی اسے مدر ہی کہے پر فرین ایسا نہیں کر رہی تھی اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلڈ ماسٹر نے اگلے دن فرین کو بلایا تھا وہ بتاتے ہیں کہ دینجن اوپن ہونے والا ہے اور یہ دینجن پچھلی وار سے زیادہ پاورفول ہوگا اس کے لیے اب فرین کو تین کرسٹل دیے جا رہے تھے وہاں پر بہت سارے کرسٹل رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں سے تین چن لو ویسے فرین پانچ کرسٹل کہہ رہی تھی پر بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے اسے کیوں بھیجا جا رہا ہے اس پر وہ گلڈ لیڈر کہتا ہے کہ تم کابل ہو اور تم پہلے بھی دینجن کلیر کر چکی ہو اس وجہ سے تمہیں وہاں پر جانا ہی صحیح ہوگا اب فرین تو اس کے لیے پوری تینیاں سے تیار تھی وہ وہاں چلی جاتی ہے پر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ امینڈا بھی وہاں پر آئی تھی اور وہ گلڈ ماسٹر یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اسے بھی اسے دینجن میں جانا ہے اور تھوڑی دیر تک کہنے کے بعد گلڈ ماسٹر خود ہی اسے ہاں کر دیتے ہیں اور اب اسی کے ساتھ یہ پارٹی ہی پر اینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا اور یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ